اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل کوکنگ ویڈ سمیر شراز آج یہ ہماری مزدار قسم کی اچاری چکن پوٹیٹو کٹلس کی ریسپی ہے تو چلیجے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کلو چکن گیا ہے اس کو میں نے ایٹی پرسنٹ بوائل کیا ہے تاکہ میں پندرہ منٹ تک اس کو نارمل فلیم پر بوائل کریں گے تو یہ ابھی ہاف کک ہوا ہے یعنی کہ آدھا بوائل ہوا ہے اور تھوڑا سا ابھی اس میں قصر رہتی ہے یہ میں آپ کو چیک کرا دیتی ہوں اس کے ساتھ میں نے 20 منٹ تک اچھے طریقے سے چھیلے ہوئے آلو بھی بوائل کیے ہیں اب یہ آلو جو ہم نے بوائل کیے ہیں اس کو ہاتھوں سے میں اچھے طریقے سے میش کر لوں گی اگر آپ کے پاس میشن موجود ہے تو اس سے بھی آپ ان کو میش کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے میں نے آلو میش کر لیا ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ یعنی کہ چکن جو ہم نے 80% بوائل کی ہے اس کو چھوٹے چھوٹے فائبرز میں ہم الگ کر لیں گے کیونکہ ہم نے اچاری چکن پوٹیٹو کٹلس میں اس کو استعمال کرنا ہے دیکھیں کس طریقے سے میں اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں الگ کر رہی ہوں تاکہ یہ بونز اس میں سے الگ ہو جائیں کیونکہ میں نے بونلیس چکن نہیں لیا ساری چکن اسی طریقے سے الگ کر لیجئے اور یہ دیکھیں جی یہ ہماری چکن الگ ہو کے ریڈی ٹو نیکسٹ سٹیپ ہے اب ہماری چکن بھی ریڈی ہو چکی ہے اور ہمارے بوائل کیے وے پٹیٹوز بھی میں نے اچھے طریقے سے میش کر لیا ہیں اب میں آپ کو سارے انگریڈینٹس بھی بتا دیتی ہوں کون کون سے اس میں استعمال ہوں گے اچار میں نے اس میں استعمال کیا ہے یہ نورمل گھر میں جو کیری اور گاجر کا اچار ہوتا ہے یہ میں نے لیا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے دھنیا اس میں 20 کرام جائے گا باری چوب کیوی پیاز اس میں میں نے ہنڈرڈ گرام استعمال کی ہے دو عدد انڈے جائیں گے ایک میں کوٹنگ میں استعمال کروں گی اور ایک میں اس کے میٹیریل میں استعمال کروں گی گرین چلیز اور کشمیری لال میرچ میں اس میں فوٹی گرام اور کوکنگ آئل حضر زورت ہاف ٹیبلی سپون کے ساتھ بیسن ہاف کپ استعمال ہوگا تو ہمارا اچاری چکن پٹیٹو کٹلس کا مسالہ ریڈی ہو جائے گا اس کے لئے ڈرائی سپائزز ہلتی میں نے ایک ٹیبلی سپون لی ہے زیرہ اس میں ایک ٹیبلی سپون جائے گا بلیک پیپر ہاف ٹیبلی سپون کیونکہ ہم اس میں گرین چلیز اور کشمیری لال میرچ بھی استعمال کر رہے ہیں اور ریڈ چلی پاورڈر ون ٹیبلی سپون اگر آپ نے زیادہ چلیز استعمال نہیں کرنی تو اپنے حساب سے کم بھی کر سکتے ہیں ایک ٹیبلی سپون اس میں کٹاوہ دھنیا اور نماغ حسابی زورت میں نے اس میں ہاف ٹیبلی سپون استعمال کرے ہیں آپ چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف ایک پیارا سا میں نے باول لیا ہے اب اس باول میں ہم ایک کر کے سارے انگریڈرز ایڈ کریں گے اور پیارا سا مزیدار قسم کا اچاری چکن پٹیٹو پٹلرز کا ہم مکسچر بنائیں گے پہلے سب سے میں نے ایک انڈر ڈالا ہے اس کو میں اچھے طریقے سے پھیٹ لوں گی آپ چاہیں تو ہینڈ بیٹر کی مدد سے بھی اس کو پھیٹ سکتے ہیں ورنہ کیونکہ ہم نے اس کو سارے انگریڈرز میں مکسی کرنا ہے تو اس کو نورملی میں نے چمچ کی مدد سے پھیٹ لیا ہے اچھے طریقے سے پھیٹنے کے بعد اس میں میں ایک ایک کر کے سارے انگریڈرز ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے ہاتھ کی مدد سے مکس کر لوں گی دیکھیں جی اچھے طریقے سے میں نے یہ انڈا پھیٹ لیا ہے تقریبا تھوڑی دیر ہی اس کو پھیٹیں گے تو اچھے طریقے سے پھیٹ کے اس میں اب بکایا انگریڈرز میں ڈال دیتی ہوں جیسا کہ میں نے چکن کے فائبرز الگ کر کے رکھے میں ہیں اس کا سارا پروسیجر میں نے ریسیپی کے سٹارٹ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کو میں نے ایٹی پرسنٹ ہی بوائل کیا ہے اور اس کے بعد اس کو بون سے الگ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے فائبرز میں اس کے ساتھ یہ ٹوئنٹی بینٹرز تک بوائل کیے ہوئے پوٹیٹوز ان کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے میش کیا ہے یہ بھی اس میں ایٹ کریں گے انیان اس میں بارک چوب کی ہوئے ہیں اس میں یہ بھی ڈال کے پکائے انگریڈرز ون بائی ون اس میں ایٹ کرتے رہیں گے اچار جو نورمل گھر میں کیری اور گاجر کا اچار بنتا ہے اس کو ہی میں نے ڈالا ہے اس میں اور گرین چلیز اور کشمیری لال میش ڈال کے بارک چوب کر اس میں ڈالیں گے دھنیا اس میں بارک چوب کیا ہے وہ بھی اس میں ایٹ کیا ہے میں نے بیسن ہاف کپ اس میں جائے گا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چکن پوٹیٹو کٹلز جو بناتے ہوئے ٹوٹیں گے جیسے کہ ہم کوک کرتے ہیں تو اکسر ہی پوٹیٹو کٹلز ٹوٹ جاتے ہیں ڈرائی سپائسیز اس میں ایٹ کر دیں گے دھنیا ایک ٹیبلی سپون نمک ہزبی زورت ہم اپنے حساب سے ہاف ٹیبلی سپون اس میں میں نے ڈالا ہے ایک ٹیبلی سپون اس میں ریڈ چلی پاورڈر اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے ساتھ زیرہ اس میں میں نے ثابت ڈالا ہے ایک ٹیبلی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹیبلی سپون اگر آپ کے پاس ثابت ہلدی ہے اس کو آپ گرائنڈ کر لیجے اس کے ساتھ ہاف ٹیبلی سپون پلیک پیپر اس کا اچھا بہت ہی ٹیسٹ آتا ہے اور یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ہاتھ کی مدد سے ہی سارے انگریڈیونٹس ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بہت ہی سمپل اور آسان ریسپی بہت ہی کوئی کے سٹیپس ہیں اور ون پی ون آپ انہیں سٹیپس کو فولو کریں گے تو آپ کی اچاری چکن پٹیٹو کٹلس کی ریسپی ایک دم پرفیکٹ بنے گی یہ دیکھیں ہاتھ کی مدد سے میں اس طرح سے اس کو سارے انگریڈیونٹس کو اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں اور ایک مزدار قسم کا ہم نے مکسر پر تیار کرنا ہے جس کو ہم نے کٹلس بنا کے فرائے کرنا ہے کوٹنگ کا مٹیریل بھی میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں گی کوٹنگ کی ڈیفنٹ ریسپیز میں ڈیفنٹ میں نے میٹرز استعمال کیے ہیں یعنی کہ ڈیفنٹ طریقے سے کوٹنگز میں نے بنانا آپ لوگوں کو سکھائی ہیں تو آپ نے اگر میری ڈیفنٹ ریسپیز چیک کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو میرا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اس کے ساتھ دیکھیں اچھے طریقے اس میں کس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے یہ سارے انگریڈینٹ کو مکس کر رہے ہوں کوئی میں نے اس میں پانی وغیرہ ایڈ نہیں یہ سارے انگریڈینٹ خود ہی اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں گے اس میں پانی کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ انڈے کے ساتھ بے سن اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا اور مزیدار قسم کا ہمارا اچاری جگن پٹیٹو کٹلس کا میٹر ریڈی ٹو سٹیپ ہوگا جھٹ پٹ سنیکس تیار کرنے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں ایک پیاری سی میں نے ٹری لی ہاتھوں کو اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے اور آئل سے گریز کرنے کے بات تھوڑا سا میٹر لے جو ہم نے میٹر چکن پٹیٹو کٹلس کیلئے تیار کیا ہے اس کو ہم راؤنڈ شیپ میں اس طریقے سے دونوں ہاتھ ہیلیوں کی مدد سے راؤنڈ شیپ میں گول سا بال بنائیں گے اور اس کے بعد دونوں ہاتھ جدار قسم کا اچاری چکن پٹیٹو کٹلس ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں س ہم اس کوٹنگ کے لیے ایک اڈا پھےٹ کے لیا ہے اور بیسن کوٹنگ کے لیا بیسن کے الاب میدے کی کوٹنگ کی میرے چینل پر موجود ہیں پہلے ہم اچھے طریقے سے کوٹ کریں گے اور اس کے بعد بیسن لگائیں گے بہت ہی صفائی سے چمچ کی مدل سے پہلے اینڈے کوٹ کیا ہے اور اس کو میں اس طرح سے کوٹ کروں گی سارے جو ہم نے اچاری چکن پٹیٹو کٹلس بنائے ہوں پہلے اڈے سو کوٹ کرنا اور اس جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ مزدار قسم کی نیو نیو ریسپیز روزانہ ملتی رہیں یہ دیکھیں جی سارے ہم نے اچاری چکن پٹیٹو کٹلس اچھے طریقے سے کوٹ کر لیا ہے پہلے انڈے سے کوٹ کیا پھر بیسن سے کوٹ کیا چکن پٹیٹو کٹلس میں ڈال شیلو فرائی کرنا ہے دوسری سائی 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 پھر گولڈن براؤن ہونے تک کوٹ کریں بہت مزدار کسم اچاری چکن پٹیٹو کٹلس بنتے ہیں اسی لیے اید سپیشل ریسپیز میں سیکھا دوں تاکہ آپ لوگوں کو روزانہ ایک نیو ریسپی ملتی رہ ہے اس کے ساتھ بی فر مٹن کی بھی ڈیفرن ریسپیز میں وقت وقت آپ لوگوں کو سکھاتی رہوں گے اور اگر آپ کو میٹھے کوئی نیو نکال لیں گے بہت ہی مزیدار قسم کی یہ بنتے ہیں آپ چاہیں تو انہیں اچار کے ساتھ سرف کریں یا ویسے بھی آپ ان کو سرف کر سکتے ہیں اندر سے بھی اتنی زیادہ مزیدار ہیں میں آپ کو اندر سے بھی کٹ کر کے ضرور دکھاؤں ہوں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ اپشنل ہے نہ بھی کر چاہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں یہ سارے اچاری چکن پٹیٹو کٹلس جو میں نے بنائے ہیں ان کو دکھا دیتی اوپر سے دیکھیں کتنی کرسپی لگ رہے ہیں اندر سے بھی میں آپ کٹ کر دکھا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے یہ اوپر سے جتنے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اندر سے بھی اتنی زیادہ پیارے اور مزیدار ہیں تو